ڈالر کی روپے کے مقابلے میں شراط عبادلہ میں کبھی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے انیس پیسے سستا ہو کر دو سو چھ روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مضبط آگاس ہنڈریٹ ایک انڈیکس میں ایک سو پندرہ پوائنٹ کا اضافہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا کابینہ اجلاس میں اقتصادی رابطہ کامیٹی کے 22 جون کے فیصلوں کی توسیق ہو گئی کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا ویزا پالیسی میں بھی تبدیلی زیر گوھر آئے گی کراچی میں بجلی کا سنگیر بہران شدت اکتیار کر گیا بجلی کی لوڈ شیڈن کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں کراچی میں گرمی اور لوڈ شیڈن کے ستائے اوام سراپا احتجاج بن گئے ماری پور روڈ پر 18 گھنٹے سے زائد گزرنے کے بعد بھی بجلی کی لوڈ شیڈن کے خلاف احتجاج جاری ہے سڑک کو ٹریفک کے لیے برن کر دیا گیا ہے جس کے بائیس گاڑیوں کی لمبی کتانے لگ گئی ہیں رات گئے کراچی میں گلبائی جینا برج اور اطراف میں بتریل ٹریفک جام رہا لانڈی فیوچر موڑ اور لیاقت آباد تین بھٹی پول پر بھی بجلی کی بندش اتلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی لیاقت آباد تین ہٹی سے جھانگی روڈ آنے اور جانے والی دونوں سڑکیں ٹریفک کے لیے برن کر دی گئی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ جولائی سے ملک میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بڑھ جائے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ممبران اسمبلی سے خطاب پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی کم اقلی نے ملک کو بہران سے دو چار کیا عوام مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امیر افراد پر سوپر ٹیکس سے دو سو ارب روپے اکھٹے ہوں گے خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں گے مگر وقت لگے گا کشکول کا زمانہ ختم ہوگا ملک کی تقدیر بدلے گی ان کا کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ جلد ہونے والا ہے پاکستان دیوالیا ہونے کی خطرے سے نکل چکا ہے پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیا ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا آئی ایم ایف نے بہت کڑی شرائط رکھی پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے ساتھویں اور آٹھویں جائزے کا میمورنڈم موصول ہو گیا جلائی کے شروع میں کرس کی قسط ملنے کا امکان ہے آئی ایم ایف سے کرس معاہدے میں اہم پیش رفت ہوگی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ساتھویں اور آٹھویں جائزے کا میمورنڈم پاکستان کو دے دیا انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک پیغامز میں کہا ہے کہ آج صبح میمورنڈم آف ایکنومک اینڈ فینانشل پالیسیز موصول ہوا سرائی کے مطابق پاکستان کو جلائی کے شروع میں آئی ایم ایف سے نئی قسط مل جائے گی واضح رہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام آٹھ ارب ڈالر تک بڑھانے اور آئندہ سال تک توسی کے لیے کوشہ ہیں بہارت میں صحافی محمد زبیر کو مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا بہارت حکومت کی مسلمانوں کی خلاف نفرت انگیز کاروانیاں نہ رکھ سکیں مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں مسلمان صحافی کو بغیر کسی ایف آئی آر دکھائی گرفتار کر لیا گیا صحافی محمد زبیر کے خلاف ایف آئی آر ایک شخص کی شکایت کی بنیاد پر درج کی گئی جس نے دہلی پولیس کو سوشل میڈیا پر ٹیک کیا تھا اور الزام لگایا کہ زبیر نے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھےس پہنچائی ہے محمد زبیر انڈیا کے ایک سرکردہ صحافی ہے اور ان کا نام فیک نیوز چیک کرنے اور عوام کے درمیان اس بارے میں دیداری پھیلانے کے لیے مشہور ہے محمد زبیر گزشتہ دنوں بھارتیا جنتہ پارٹی کی ثابت ترجمان موپور شرما کی جانب سے ایک ٹی وی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستا خانہ بیانات کو منظر عام پر لانے اور ٹویٹر کے ذریعے اس خبر کو عام کرنے کے بعد خبروں میں رہے ہیں صحافی محمد زبیر کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کانگریس کے رہنما راہول گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ سچ کی ایک آواز کو گرفتار کرنے سے ہزاروں اور آوازیں بلند ہوں گی کئی دیگر اپوزیشن رہنماوں نے گرفتاری کی مضمت کی اور آزادی صحافت کی خلاف ورزی قرار دیا اور زبیر کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے